خاکان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یہی عساق دار صاحب تھے جو دوزار تیرہ میں انہوں نے سٹارٹ کیا دوزار سولہ میں آئی ایم ایف کو آل موشت انہوں نے بند کر کے فارغ کر کے اسلام کر کے واپس بھیج دیا اب وہی عساق دار صاحب ناکام ہوتے ہوئے نظر کیوں آ رہے ہیں وجہ کیا ہے ویسے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی ٹیم تھی وہ بہت ہی کامپیٹنٹ ٹیم تھی اور ایک پروفیشنل سیٹ اپ میں آپریٹ کر رہی تھی وہ کمپلیٹلی مسنگ ہے اس وقت نمبر دو یہ وجہ ہے کہ اس وقت پولٹیکل سٹیبلیٹی جو تھی وہ اروج پہ تھی ایک حکومت تیرہ کم میں منڈیٹ لے کے آئی تھی وہ قلیدی فیصلے کر سکتی تھی جب میں پہلی دفعہ گیا ان کے پاس تو میں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بجلی کی قیمت پچاس فیصد بڑھا دیجئے ہم اگلے تین سال تبدیل نہیں ہونے دیں گے یہی فنڈ کے ساتھ تیہ کیا انہوں نے ایک گو میں وہ کرنے دیا اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ تھی کہ اس وقت جو ہمارا گلوبل ایکنومک سناریو تھا وہ زیادہ فیوریبل تھا ہمارا ڈیپلوماتک سناریو زیادہ فیوریبل تھا اور ہم ٹیل ونڈ کے ساتھ چلے تھے اور یہ تینوں وجہات تھی یہ تینوں وجہات اس وقت چاہید اگزسٹ نہیں کرتی اور اس لیے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس ڈیفولٹ کے دہانے پہ ہے بہت سے ممالک ڈیٹ ڈسٹریس میں ہیں آئی ایم ایف ایٹسیلف زیادہ کیرفل تھی تو آپ کا ریسپونس اتنا ہی سٹرانگر چاہیے تھا آئی تینک ہم شاید اتنا سٹرانگر ریسپونس دے نہیں پائے ٹھیک ہوگئے سولیڈی صاحب آپ کی طرف یہ فرمائیے کہ سر یہ ساری ایکانومی کو پاکستان کے ڈائنیمیکس کو پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنیمیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ سیجسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایمیجرلی کرنا کیا چاہیے پہلے میں صرف ایک چوتھی وجہ بھی اس میں بتا دوں جو بھی خاکان نے بتائی چوتھی وجہ یہ تھی کہ آپ کو تیرہ ویور ملے ان سارے فیکٹر ویور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کمیٹمنٹ جو کہ پاکستان نے پوری نہیں اور آئی ایم ایف کے بورڈ نے ان کو ویو آف کر دیا وجہ کہتے ہیں بارک اوبامہ ایڈنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے تو وہ جو آپ کو ویور مل رہے تھے اور اس وقت افغانستان میں پاکستان کی ضرورت تھی جو خاکان کہہ رہے ہیں کہ جیو پریٹیکل سیچویشن جو تھی ہماری فیور میں تھی تو وہ ویور مل رہے تھے یہ نہیں کہ اس وقت ہم غلطیاں نہیں کر رہے تھے یہ ہم نے پالیسی مسٹیپ نہیں لیے بلکل لیے تیرہ تیرہ ایسی جگہ تھی یہاں پہ کہ آئی ایم ایف کو اتراز تھا ہم ویور ڈالتے تھے وہ ویور اپروو ہو جاتا تھا اب آپ کا ایک بھی ہلکی سی جو لیکزری شوتی شوتی ہے ایم ایف اس پہ پورا پروگرم سسپنڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے اب آگے کی جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس نو مہینے ہیں نو مہینوں میں تین حکومتیں جب اس کو کام کر رہی ہوں گی تو جو بارہ گز تک موجودہ حکومت کو جو بھی لیجسٹریٹی فیسٹرے کرنے اگر کچھ پارلیمنٹ سے چاہیے جو فریم ورک ہے ہیپکس کمیٹی سے کوئی رسین کروانے ہیں وہ سارا کچھ بارہ گز تک ان کو کروا لینا چاہیے میں عظیم کر رہا ہوں کہ سارے جو ڈرٹی فیصلے ہیں جو پین پین فل ہوں گے پین فل ہوں گے وہ کیر ٹیکر کے سی میں ہیں کیونکہ مشکل فیصلے سارے انہوں نے کر رہا کیونکہ کیر ٹیکر کو کوئی کونسٹیونسی لوس ہونے کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ کیر ٹیکر کریں گے جو الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اب تو جب کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے تو جب بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو حکومت آتی ہے تو اس کے ذمہ یہ لگے گا کہ وہ اگلا پروگرام کا فریم ورک تیار کرے کیونکہ اگر آپ مارچ ٹونٹی فور کے بعد فوری طور پر آئی ایم ایف کے نیکس پروگرام میں نہیں جاتے تو جتنا بھی اس وقت ہم خوش ہو رہے ہیں اور جو بھی پین عوام مہنگائی کی صورت میں جہلنے کو تیار بیٹے ہوں گے اور یہ میں بالکل متفق ہوں ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کی بات سے کہ ابھی جب آپ کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا انرجی کی پرائیسز میں کچھ فردر ٹیکسیشن کچھ ریڈیکشن ان ایکسپینڈیچر تو عوام کی چیخیں نکلیں گے آئی ایم ایف کا پروگرام کو آسان پروگرام نہیں ہے یہ ایمپلیمنٹ کرنا تو اگلے تین سال بھی آپ کو ریفارمز کی طرف توجہ دینی ہے اور ہمیں آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو وہ تمام وہ پرابلمز جو کہ ایکانوی کی ہم سب کو معلوم ہیں کہ وہ سٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں یا وہ آپ کے انرجی سرکل اڈریٹ ہے یا باقی جو ٹیکس اگزمشنز ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو نوے اکانوے ارب ڈالر کا جو ڈیفیسٹ ہے اگلے تین سالوں میں یہ بار بار اسی نہج پہ پہ پہنچتے رہیں گے یہاں پہ کہ اب دو ہفتے پہلے ہم پہنچ کے واپس آئیں بلکو صحیح بار ڈاکٹر فرق سلیم صاحب آپ کی دھروانے سر سر یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس سے ذرا مشکل فیصلے کرنے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ شیخ حفیظ صاحب کو پرائیم ایسٹر بنا دیا جائے جس کا تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ ہے اور وہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کو اور وہ جو مشکل فیصلے ہیں پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھرڈن جو ہے کیا کیر ٹیکر گورنمنٹ پہ جائے گا سارا یہ سوال جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو چیلنج ہے وہ نوے عرب دورت یدائیگیاں ہیں اگلے تین سالوں میں تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا جو اگزسٹنگ سیاسی دھانچہ ہے یا ہمارا جو اگزسٹنگ انتظامی دھانچہ ہے وہ قابل ہے اس میں قابلیت ہے اس میں capacity ہے ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ اس کی نیت تو ہے نیت کے بعد قابلیت کا ہونا بڑا ضروری ہے کیا اس میں قابلیت ہے کہ وہ یہ معاشی چیلنجز جو ہے ان کو ان کے کوئی solution ڈھون سکتا ہے اگر آپ نے پچھلے چالیس پچاس سال کی تاریخ دیکھنی ہے تو پھر تو جواب یہ نکلتا ہے کہ جو معاشی دھانچہ جو ہمارا سیاسی دھانچہ ہے جو ہمارا انتظامی دھانچہ ہے وہ قابل نہیں ہے ہمیں کچھ ریڈیکل چیز کرنی ہوگی کوئی بہت بڑی ترانسورمیشن کرنی ہوگی کوئی بہت بڑی تبدیلی لانی ہوگی یا تو یہاں پہ سیاست اور معیشت کو الگ کرنا ہوگا کہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاست کھیلتے رہیں اور جو دومین ایکسپرٹس ہیں جو اس علاقے کے ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کے معاشی پالیسی بنائیں جس کے اوپر سیاسی اثر بنانا ہو جو معاشی پالیسی بنائی جائے وہ معاشی حقائق کی بنیاد پر بنائی جائے وہ سیاستی ایجنڈرز کی بنیاد پر نہ بنائی جائے تو کوئی بہت بڑی بات چودی صاحب کرنی ہوگی یہ بزنس ایز یوزیل جو چل رہا ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے گبوری حکومت آئے گی ابوئی حکومت مشکل فیصلے لے لے گی اس کے بعد کوئی نئی حکومت آئے گی ایسے کام چلنے والا لگتا نہیں